ایک سال بات مکر جائے وہ منافق ہے کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے سیتا وائیڈ کیس پر جو پروپاگینڈا کیا وہ سب کے سامنے ہیں مگر اب آہستہ آہستہ ان کے سب کرتوتے عوام کے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے کچھ چھپ نہیں سکتا یہ لڑکی عائشہ نامی حمزہ شہباز کی جائز منقوع ہے اس کے پاس ڈاکومنٹس نکانہ میں سب کچھ موجود ہیں مگر حمزہ شہباز نے چند مہینے بعد اس کو بیوی ماننے سے انکار کر دیا ہے پہلے آپ کو اس عورت کی گفتہ گو سنواتے ہیں بھوٹ جی میں یہ ڈاکومنٹ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ میرے پاس فوٹو گریفز بھی ہیں میرے پاس آجیو ویڈیو آہ سیڈی بھی ہے جو ہماری میاں بیوی کی دولوں کی ہے نمبر دو میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں جو رشتے کو غلیظ شریعت کے بنائے ہوئے نکاح کے رشتے کو غلیظ کہنے والے خود غلیظ لوگ ہیں جو دوسروں کی بہنوں بیٹیوں سے شادیاں کر کے ایک سال بعد مکرچ ہے وہ منافق ہے وہ گناہگار ہے ان پہ تو ا ایف آئی آر پٹھنی چاہیے کہ جن کے آگے کوئی آواز نہیں اٹھا تھا کوئی عورت اٹھ کر اتنی بڑی دعویٰ کر سکتی دعویٰ کس چیز کا میں اس کی بیوی تھی اور ہوں ابھی تک اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے جب ڈراما کیا تو مجھے اندر کروا دیا اپنے بہنوئی علی عمران یوسف ایک میڈیا کا بندہ مقصود بات ایک رانہ مقبول میں نے سب کے لیے ایف آئی آر کا آرڈا لیا ہوا تھا لیکن مجھے افسوس ہے عدلیہ نے اور اور آئی جی پنجاب نے ابھی تک ایف آئی آر نہیں کاٹی گیا جو مجھے میرے رشتے کو غلیص کہنے والے خود غلیص ہیں کیا ان کی بہنوں بیٹیوں کے نکاح غلیص ہوتے ہیں غلیص رشتے ہیں کیا ان کی ماں بہنوں کے نکاح غلیص ہیں تو میرا نکاح بھی غلیص ہے اگر ہر عورت کا شریعت کا رشتہ غلیص ہے تو میرا بھی رشتہ غلیص ہے اگر میری عزت کو انہوں نے بزار میں کر دیا مجھے تھانوں میں برندوں سے مروایا مجھے تین سو پینسٹ لگا دی تو اگر ان کے گفتگو آپ نے سننی شریف خاندان وہ غلیص خاندان ہیں جنہوں نے ہمیشہ عورتوں کی زندگیوں سے کہلہ ہیں نجانے نواز شریف شباز شریف اور اب حمزہ اور اور ان کے جتنے بھی مرد ہیں خاندان کے نجانے کتنی عورتوں کی زندگیاں انہوں نے برباد کی ہوگی یہ خود وہ غلیص اور بغیرت لوگیں جو پہلے ان عورتوں سے شادی کرتے ہیں نکاح کرتے ہیں جب جی برجہ جاتا ہے تو پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں جب وہ عورتیں سامنے آتی ہیں تو پھر یہ لوگوں کے سامنے مکر جاتے ہیں اور ان بیچاری کے رشتوں کو غلیص کہتے ہیں جب وہ مانتے نہیں ہیں تو پھر تانے کچھرے اور پولیس سے ان کو مارتے ہیں پیڑتے ہیں ان کو اندر کرواتے ہیں ان کو مزید ڈراتے ہیں دم کھاتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں تاکہ وہ اس رشتے سے مکر جائے یہ بہت ظالم لوگیں جنہوں نے غریب اور مجبور لوگوں کے خلاف ہمیشہ سے پولیس تانے کچھری کا استعمال کیا ہے اور یہ لوگ یہی بار داد ڈالتے ہیں کہ ان عورتوں کو اتنا ڈراتے ہیں دم کاتے ہیں بلیک میل کر لیتے ہیں کہ وہ بیچاری ان سے مقابلہ کرنے کی ان میں سکت نہیں ہوتی ہے نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ ان فیرونوں کے ساتھ مقابلہ کرے تو لہٰذا وہ ہار مان لیتی ہے اور ساری زندگی یہ کھالک اور یہ تومت اپنے سر لے لیتی ہے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کومنڈ بوکس میں مرائے ضرور دیں انشاءاللہ نیکس فیلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں